ہو پتہ نہیں کی جاندہ ہے کیوں نہیں اللہ تیو دے رسول دی باتیں غور کر دے استاذ گل کرے اور کوئی ساتھی گل کرے والدین گل کرن محلے دار گل کرن اور نہ کلانوں پڑا مائنڈ کرنے خلا جناب میرے محلے دارنے میں نو تانہ مارے آئے جناب جیز کا موی چھٹ دنے اللہ تا حکم نو بھلا دنے نبی سوڑے دیا حدیثانی پر آپ پا مال کر دنے اللہ کو قدیب اور نہیں کیتا آج صرف گلیدی بدنامی دی خاطر گلیدی بدنامی تو بچھا واستے محلے یا دو چار دوستان دی بدنامی تو بچھا اوہ نا تا تانہ دی مینا برداشت نہیں کر گا لیکن میرے ویر اس دن کی بنے گا یدو اللہ دی دربار اندر شلال دی بارگاہ اندر رب دے دربار اندر خیامت والے دل ساری اللہ دی مخلوق کٹی ہوئے گی اس ویلے ساری مخلوق دے سامنے جو پیز دی ہوئے گی اس انسلٹ تو بجھا اس اپنی توہین تو بجھا اللہ دی مخلوق دے سامنے جناب ساری خدا دی خدای دے سامنے جو کچھ حشب ہوئے گا نا اس بخیار اس وقتہ بھی دیان کر لے اگر میں عرض کر رہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جفرہے وَكُلُّو بِدَعْتِنِ ظَلَالَةِ وَكُلُّو ظَلَالَةِ الْقِنَّارِ ایک ہور پہر مولا سمجھ دیا جانا دنیا والے ہو اے دنیا اندر گدرو بسر کرنے والے ہو سمجھو ذرا فرمایا سنت سنت بہن اللہ قوامی بدت اللہ قائیے ہور مولا سمجھا جے سنت بہن اللہ قوامی اے ویک سنت اے نار پاکستان ہوئے ہندوستان ہوئے برے صغیر ہوئے پورے ایشیاں دھکڑا ہوئے ہر ہر ملک اندر ہر بند ممالکوں سعودی عرب اور مجتدہ اور بمارات دی دیگر ممالکوں جاپان انڈیو نیشیاں ہوئے ہم امریکہ یادو دوسرا تیسرا کوئی ملک ہوئے ہر ملک اندر ہو جڑی سنتنا بیت اللہ ہوئے مسجد نبی ہوئے ازان شروع ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر ازان شروع ہوگئی جنار سعودی عرب ہوئے ازان تو شروع ہوئی جنار کوئی دوسرا ملک ہوئے ازان تو شروع ہوئی اللہ اللہ ہینی کوفہ ہوئے ازان تو شروع ہوئی بغزاد ہوئے ازان تو شروع ہوئی سائی سنت مطابق اللہ کو ازان شروع ہوں دیجئے ہر اللہ کے اندر ہر زمانے اندر لبید دور تو لے کے اجدل تیرے فاروق دور اندر جامعہ الفاروق میں چزان ہوئے ازان اللہ اکبر تشروع ہی سنت بہن لدوانی چودہ سو سال بھی دیئے سنت دہ دور دورہ سنت چل دی پھر دیئے یہ دے تو بات یا پہلے الفاظ بیدت گڑے جان وہ جناب تیرے فاروق ٹون دی ہر ہر مسجد دیلا گوڑنگے دوسرے ملے دیلا گوڑنگے دوسرے شہر دیلا گوڑنگے کسے شہر اندر ہونا دا وجودی نہیں ہوئے گا کسے اندر ہوئے گا تو مختلف طریقہ نال ہوئے گا سنت سنت دا گیا ایک کو نہیں لے سکتا سنت میں اللہ کا ایئے سنت دکھو رہے سنت دا میں آرک کو رہے اور بیدت دا میں آرک نہیں لے سکتا جے ہاں ہاں اندر سمجھنا کہ بیدت بیدت اللہ کا ایئے سنت بہن لقوامی سمجھو درا سمجھو سنت والی بات ہاں جی کلو بدعا دل بلالا وکلو دلالا دل فی النار میرے پیارے نبیدہ فرمان جے بخاری شریف دی عدیثوں انہار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح اندر اس عدیث نو واضح دورتے بیان فرمایا پیارے نبیدہ فرمان سونے پاک محبوب محمد دل دھر گیا دل دھر گیا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احداثہ فی امرینا ما لیسہ منہو فہوہ ردل فرمایا جیڑی چیز ساڑے معامل اندر نمی ہوئے گی حضور فرما دے من احداثہ جو کئی مہدس احداث یعنی نمی چیز کہنے نا احداث نمی کاملوں کہنے نمی چیز نو بولے جاندہ فرمایا جیڑا بندہ ساڑے معاملات اندر ساڑے حکم اندر ساڑیاں باتا اندر جیڑا بندہ نمی چیز جاد کرے گا ساڑے معامل اندر یعنی ساڑے دین اندر جیڑا بندہ نمی بات کرے گا مال اے سامنو او گل ساڑی گالنا نارالدی ہوئے حضور فرما دینے میری بات مطابق نہ ہوئے فاہو اردت مردود ہوئے گی صحیح ترین روایت جو میں قرآن پاک دی آیت دا انکار نہیں نہ کر سکدا بندہ اے وے صحیح ترین حدیث دا انکار بھی نہیں کر سکدا قرآن پاک دی آیت دا قرآن پاک دیکھ لفظ دا قرآن پاک دیکھ جملے دا قرآن پاک دی کسی حرکت زبرزیر دا انکار کرنے والا جو میں دارہ اسلام تو خارج اے میں سونے نبیدی مچھڑی بات پیارے نبیدی حدیث دا انکار کرنے والا بندہ بھی دارہ اسلام تو خارج ہے اہمیت حدیث اے میرا اللہ کوئی عنوان آئے گا کسے وقت ہے حدیث حدیث اگر بندہ منکر حدیث بن جائے حدیث دا انکار کرنے والا تے او دے کول کوئی دلیل ایسی موجود نہیں کہ اللہ دی کتاب قرآن پاک نو قرآن کتاب اللہ ثابت کرسکے جن لوگا دے رہی جس سند نال ساڑھے تک قرآن پہنچے آئے او سے سند نال ان لوگا دے رہی ساڑھے تک پیارے محمد دا فرمان پہنچے دی اگر اونا لوگا نو بھی چکٹ دیتا جائے پھر تے کوئی غیر مسلم دلائل منگ لیندہ ہے مسلمان تے کہنا چلو اللہ دی کتاب زین اندرے بات بیٹھی ہوئی ہے ایک کتاب اللہ انکار نہیں کرسکتا غیر مسلم سوال کردے ہوئے تو اڑے کول دلیل کیے ایک قرآن اللہ دی کتاب تُسی ثابت نہیں کرسکوگے جنی دیر تک حدیث اور راویان اسماع رجال اور پور فنون حدیث دے علم نو انہ راویان سکا نہیں منوگے جڑے سکا راویان انہ دی بات تسلیم نہیں کروگے چون جو اے ہوئی بات مسلمان آکول کہ ایک دین تے قیم رین واسطے اگر یہ سلسلہ سند کر دیو تے پھر سارے دے سارے دین دی امارت جرم کر کے زمین تیار دکھ دیئے وچھ رندہ ہی کٹھنی ہا جی سب کچھ موجود ہے دلائل نے اور جناب شہن جی بابانگ دول مسلمان کہن دینے اور غیر مسلمان میں اس بات میں منیا کہ بھائی مسلمان آدھا ایک میار مکرر اس واسطے مسلمان آدھا کوئی بات نہیں کر سکتا وہ اپنے عقیدے تھے اپنے عمل تھے دلائل رکھ دینے دلائل جی سمجھان بھی قوت رکھ دینے کیوں جو دلائل صحیح نے اس کر کے بھائیو فرمایا اُن پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابل ماجادی رواد سن دیا جانا حضرت فرما دے لا یقبال اللہ لسائب بدعات اللہ تبارک و تعالی بدتی بندے تو نہیں قبول فرما کیڑی کیڑی جی فرمایا فرمایا اللہ آگیا پہلے لا یقبال اللہ لسائب بدعات سوم ولا صلات ولا صدق نا دی اللہ روضہ قبول کرے نا دی نماز قبول کرے نا سبندے صدق قبول کرے ولا حج ولا مرات نا دی حج قبول نا دا عمرہ قبول ولا جہاد نا دا جہاد کرنا قبول ولا صرف ولا عدلاء ابل دی کوئی نفلی اور فردی عبادت قابل قبول نہیں فرمایا یا خروج من علی اسلام کما تخرج شارت من العجیل او بندہ نکل گیا آسمان جناب اسلام جو نکل گیا او اللہ دے آسمان دے نیچے بس دیا ہویا اللہ دے زمین تیرے دیا ہویا او بندہ اللہ تبارک وطال دے حکم پورے نہ کرے جیڑا بن بیددائی جا مجھ دے یا بیدد تے عبال کردائی نا او بندہ یا خروج من الاسلام اسلام چو نکل جانگ رائے کما تخرج شارت من العجیم جو آٹے میں چو وال کٹ لیا جانگ آٹے نو پتا نی لگ دا اسلام میں چو بد تی بندہ خارج ہو جانگ نو پتا ہی رحمت اللہ یاد آئے ہیرے سر ہیرے اللہ دے گلی کہ دے سر کہ بدتی دیا نیکی آن سر گناہ چنگ نے کی مطلب بدتی بدتی نیکی کردائے لیکن نیکی سمجھ کردائے ہندہ گناہ ہے جی بدتی نہ گناہ کردائے گناہ سمجھ کردائے انہو توبہ دی توفیق مل سکتی بیدتی بندے نیکی توبہ دی توفیق کٹ مل دی اللہ اکبر اللہ بیدت کہتے انہوں نے جڑی محبت اندر آن کے پیار اندر آن کے غلوب کیتا جائے چھولو جی ایدی 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 بہت اچھا ایدی بہترین مسئلہ بڑا اچھا اجاد کرتا رہند لیکن نیکی سمجھ دائے نیکی سمجھ کے بیدت اجاد کر دائے سنو سنو اللہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو لفظ جرود پاک اندر لفظ نبی پڑھایا صحابی پول کے سنان لگیا لفظ رسول پول گیا پیارے نبی فرمایا سنو پیارے ہو گئی اس جگہ کے آسمان تو لفظ نبی نادل ہوئے میں محمد اجادت نہیں اپنی مرض ایتھے لفظ رسول داخل کر سکا انہوں کہندے دین انہوں کہندے سنت انہوں کہندے اللہ دی وہی مسلمان دا مذہب مسلمان دا کی دائے اللہ اکبر ایک لفظ بہت کٹے دی اجادت اللہ نبی نمی دن دا اے آسمان تو دن کتے بن دا ایک بندہ میں کہہ لگیا میں سٹیج دے بیٹھا میرے تو پہلے خطاب کر رہے سٹیج سیکٹی دے فرائد سر نجام دے رہے سرگوت دے علاقے کہندہ جی اسی ضرود او پانیا چڑھا میڈیا نار سے مدینے جی ضرود نہیں بن دا دین مدینے جی کڑیا جان دا نبی دا دین کڑنا دین بنانا نہیں بلکہ نبی دا دین پہنچانا دین آسمان دا پڑ کے آمد ہے ہر ہر لفظ دین دا دین مسلمان دے مذہب دی شان ہر دین اسلام دا لفظ لفظ اے آسمان تو اللہ نے بڑا کے پیجے اے وحی یا قرآن دے دری آگی تام وحی حدیث دے دری آگی پھر بھی وحی جی فرمایا اللہ تبارک و دالہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ آخر تک بھی آخر تک ماشاءاللہ حواد اللہ علیہ و فیارے پیغمبر نے فرمایا ملتا مستا کبھی سننا تی عند فساد امہ تی او بندہ جڑا میری امت فساد تے ویلے جدو امت بیدات اندر کھو جائے گی دین بگاڑ کے رکھ دے گی اس ویلے میری ایک سنت مضبوط نال کامر نائنا فرمایا فالہ اجر امیات شہید عوضہ اجر ایک سو شہید دے برابر عطا فرمائے گا اللہ اتنا اجر دے گا کام جو مشکل کام جو اوک ہے جی جی میرے بھائیو اے ہے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ دی سنت عمل کرنے دا بدلہ بدلہ تو بچنے یعنی بدلہ دور دور اندر اگر کوئی بن دا پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ دی سنت عمل کرنے حضور دی سنت نوز دیا کرنے اللہ سو شہید دا رتبہ تا فرمان دا مسلم شریف دی روایت اندر قاب بن ابن ام حکم نبی خیار کے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ دے رہنے نا حضرت قاب بن اجران نے فرما یا لوگ اُلز اُلز رو اِلَا خَضَ الْخَبِیس وَیَخْو اِسْ خَبِیس وال تیرہا بھدتی آدمی نا نبی دی سنت نو چھڑ جائے اللہ اکبر چھے جائے کہ اے خطبہ ارز کرنے کھڑے ہو کے کوئی مجبوری ہوئے تھے بندہ بیمار ہوئے کھڑے ہوئے سکت نہ ہوئے پھر الگ بات ورنہ بیٹھ کے خطبہ دینا بیدت بیدت ہاں جی اے ویلی کھڑے ہو کے خطبہ دینا بیٹھ کے خطبہ دینا بیدت فرمایا حضرت کعپ اجران کہنے اندرو الہ خاد الخبیر اس خبیر بننے بیٹھ اے بیٹھ کے خطبہ دے رہے حالانکہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا جی بیدت رد بیدات جی پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خوالے 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 پیغمبر نے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا بنی اسرائیل دے بہتر فرکے سڑنا حضرت فرما دے میری امت اندر فرکے تحتر ہو جائے نا یعنی انا نالو فرکے اندر میری امت بڑھ جائے گی زیادہ فرکے اندر بڑھ جائے گی لیکن تحتر فرکے آگے چو بہتر جہنم دا بلڑ بن گے ایک فرکہ ایک گروہ ایک جماعت جی جنت اندر جائے گی صحابہ نے پچھ لیا ساڑھے مرگا اندھا تھی ہر بڑھ اپنے آپ نے شیال کیتی جاند ہے نا نا اے جو مرزی بڑھ ہوئے گروہ جنت جاوانگا میرا ہی فرکہ مراد جی فرکے میں تعلق رکھنا ہر بندہ کہ میں جنت میں جاوانگا لیکن اے دے تو اے خود ساختہ فرکے مراد نہیں کہلان والا کوئی فیصلہ بادی کہلاوے کہلان والا کوئی جو بندی کہلاوے کہلان والا کوئی بریل بھی کہلاوے کوئی جو اے فرکہ جنت اندر جائے گا مان علیہ و صحابی جیسے رستے میں اور میرے صحابہ جل دے جیڑا اے سفر کے نال تعلق رکھے گا اے جنت میں جائے اللہ سان سان آر آر آنو پیار نبی اور صحابہ دے رستے تے چل لندی تو فیق تا فرمائے بغیر کسی اختلاف اور انتشار دے دعوت اختلاف تو پاک دعوت اے اسٹیج تو انشاءاللہ دے تیجان دی اللہ دے فضل نال اللہ دے رحمت نال بدا تسی کہو گے جنار پھر سان اے دے گال واد ہو گئی کہ جنار بدت تو بچڑنا ضروری لیکن بدت تا ہین کیڑیاں کیڑیاں بدا تی نشان دے ہی فرماؤ اسی کدرے انہوں سنت سمجھ کے دین سمجھ کے نہ کر دے پہ ہوئیے صرف مولوی مگر لگ بات نہ کر دے پہ ہوئیے بدا تی نشان دے فرماؤ بھائیو سنو گل سنو کہ اے جڑے میرے دوستہ ساتھی بیرہ پائیانے ایک مثال دے طور تے فوتگی ہو گئی فوتگی دے کار جناب اتنے دن تک پبندی لگ گئی گوشت نہیں جا سنو دا اور فوتگی دے کھانا بی دے جا کے مجمع لگا کے بی جانا اے جناب اس طریقے نال فاتح خانی دے سولہ دے دے حالانکہ جاندہ طریقہ پیارے نبی ندر سے آئے تازیت کرنے واسطے جانا جاؤ علماء سنو اور لغتربی کتاب اٹھا کے ویکھو تازیت دا مانا ہی سبر دی تلقین کرنا سبر دی تلقین کرنا اے تازیت دا مانا دے میرے بھائیو اس کر کے نبی صلی اللہ سلم کلو اے باتا ثابت نہیں اے بدت اے ویکھو ایک ساتھی دوسرے دن یا تیسرے دن انہ دن نام مختلف رکھ لیں اے کل ہے سات ہے اے نوہ ہے دس وا ہے چالیس ما ہے پھر سال بعد آگیا اے فلا فلا چیزا بھائیو پیارے پیغمبر نے ایک آمنی کیتے نام پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے کونڈیاں والی بدت جڑی انہ لوگا اجاد کیتی ہوئی حضور نے اس نے عمل لی کیتا صلی اللہ عمل لی کیتا پھر نام رکھیا جن دہ جی امام جا فر صادق دے کونڈیاں سویر سویر حلوہ پوری تقسیم کر کونڈیاں ختم دا نام دے اس بدت دا آغاز گیتا لیکن سادہ پورے جے لوگا ساتھی یا اے کہ یا عید اندر حرج کی خان دا مسئلہ صدہ ہند صرف خان دا مسئلہ صدہ کر جناب ایک صحابی نال دشمن لیا جا رہا ہے ہنجی بھائیو ساتھی و بدت اے جڑیاں بدت آنے نہ بدت اے اسے طریقے مید دن دفن کرنے مید جنادہ پڑھانے دے بعد اُتھے کھڑے ہو جان لینے ساتھی دعا کرو جی نبی کلو صاحب سارا جنازہ ہی دعا ہے سارا جنازہ دعا ہے دعا مہین مید واسطے ہنجی عید ساتھی جناب باپس ہم دینے کبرت دفنانے دے مید کبرتے اُتھے کھڑے ہوگے دعا نہیں کر دے حالانکہ کرنی اُتھے چاہیز نبی ابو دعوت دی رویت جا کے پڑھو خود بھی متعلیہ کر کرو نبی صلی اللہ سلم نے دعا پڑی دعا چالی قدمہ تے آکے ایک دن جنادہ پڑھا آکے چالی قدم ہوئے نا انہیں گڑے میں تھی گڑے بھی نہیں کہنے لگے مردہ پچھے نہ قدماتے دعا کرنی پھوڑی بشا کے ہر بندہ آندہ جناب سکھتا پیتیاں جا رہی ہیں کبیتا جا رہے آو جی پاتے آگیا سارے ایک کوٹ دا بکفا نہیں پہندا سوٹا ایک لائے تو ہاں بار کڑے آتھ بھی انج کیتے ہوئے چال انج بھی کر لائے پھر سنتہ جا رہ دیتا لہ یہ طریقہ تازی بدت بدت ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے بھائیو اللہ اکبر اور خطبہ جماعت المبارک دوران سنتہ جڑیا ساتھی دوران خطبہ خطبہ ہو رہے ہیں خطبے دوران سنتہ پڑھ لگ جان دے نکلے بدت خطبے دو 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 خطبے درمیان سنتہ بدت البتہ ایک ساتھی آندہ ہے نمال آکے دو سنتہ پڑھ کے بہے جاوے اے سنت اے نبیدہ طریقہ ہے آپ رہے ساتھ بار ادھر سے آ جڑیاں بعد ایک وقت دینا درمیان پہلا دوسرے خطبے درمیان بیٹھا ہے مولی صاحب پڑھلو بھی سنتہ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں یہ بدت اور نال جیری غیر اللہ تے ناندہ تقسل اور وسیلہ بہاکے فلاں بہاکے فلاں یہ وسیلہ پکڑنا غیر اللہ تقسل یہ بدت اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم دے نام آنت اعزان میں چاہوے یا اور کسے خطبے خطاب میں چاہوے تے دے شیطان دا ایک چانسہ شیطان ایت سے آیا کہ انگوٹھے مو ایچ تن لیا انگے درود نہیں پڑیا جائے گا مقصد دا اللہ ہو جائے اللہ نے تسل وصل مو تسلیم آدھا حکم دیتا درود پڑھو سلام پہ جو سلام اور درود مسنور آسمان تو نازل ہوئے پڑھو تے جی شیطان تی تے پڑھن دا اللہ دی درود ایسی مسلمان اللہ دی مہربان رحمان دی گل شیطان دی گل نہیں من آگے بیداد تو گریز بھائیو ایس صدرہ زور دی جمعہ بارے دن احتیاطی پڑھنا کئی چار رکھتا احتیاطی پڑھ دیرے پتا جمعہ ہے کہ نہیں جمعہ ہوڑا تیم ہوگیا جمعہ پڑھا ہے یہ لمبیاں چوڑیاں شرطان لانیاں اے ہو جا شہر ہوئے اے ہو جا بادشاہ ہوئے اے اس طرح نماز پڑھا اتنے ہزار پوڑا ہوئے اتنے ہزار تلوارہ ہون اتنے ہزار جناب اوٹ ہون اتنی فوج ہوئے اتنی ساد سمان ہوئے پھر جمعہ اوہ آپ پڑھا ہوئے حکمران صاحب پھر فرد بند ہے تلوارہ جمعہ فرد نہیں ہے جمعہ بند پچھے احتیاطی پڑھ نہیں جمعہ کے شروع کی تا صرف اس تو جمعہ نام پڑھا آنگ تھے اے ساری مخلوق رند بچے خوچے بھی گئے جمعہ نام عبدالقادر جلانی رحمت اللہ انہ دے ناندی گیاری دلوار رہے اے بدلتے اور نان شرک پیئے لوگوں ایک بندہ کہندہ ہے یاری تو قرآن میں چاہ گئی آپ نے خود فرمایا اللہ نے کہ یاری کریا کرو فیر عبدالقادر جلانی تا نام موجود اللہ اکبر اللہ یعنی ایٹ جی ورنہ تسی کہنا سی سامو تسی بدلتا دو کیڑا اگا پیتا سی اللہ جے دربال اچھ استغاثہ دیر کروا سارتے سو اس کر کے بھائی اے بدلتے